کونسی سٹوریس نہ ہو جانا پرنسیس ہر وقت آپ پرنسیس والی سنتی گئتی ہے ماما مجھے اچھی لگتیا آپ کو پتا رہا میں کچھ لڑکا ہوں میں دوسری چیلے سنتی لڑکا والی ایک میں لڑکیوں کی ہے اس کا نام ہوتا ہے پرنسیس غانیا کیا نام ہوتا ہے غانیا وہ نا وہ بڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے ہر کام میں اس کو ککنگ بھی کرنا آتی ہے کتنے سال کے ہوتی ہے سیسٹین ایئرز اولڈ ہوتی ہے اس کو ککنگ بھی کرنا آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو سٹڈی میں بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس کو بکس پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ہر کسی کی بات بھی مانتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے اس کی ایک فرینڈ ہوتی ہے جو کہ اس کی بیس فرینڈ ہوتی ہے لیکن وہ جو ہوتی ہے نا اس سے چیٹنگ کاری ہوتی ہے ہر وقت نا جوڑ بولتی ہے وہ جو اس کی فرینڈ ہوتی ہے نا غانیا کی فرینڈ اس کا نام ہوتا ہے غانیا اس کی فرینڈ کا نام ہوتا ہے جی دونوں کے نام بھی ملتے ہیں وہ اس سے فرینڈشپ لکھنا چاہتی ہے تاکہ میں اس سے چیٹنگ کرتی رہا ہوں اور اسی طرح سے میں پاس بھی ہو جاؤں اور مجھے کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ لوزر ہے تو جو لیکن وہ جو ہوتی ہے نا گانی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بڑا بیار کرتی ہے وہ کہتی کہ میری بیس فرینڈ ہے وہ بچپن سے ساتھ پڑتی ہیں بچپن سے بھی وہ گھنی ہوتی تھی چائلڈوٹرینڈ ہوتی ہے لیکن وہ بڑی شارپ ہوتی ہے جیسے تیز بچے نہیں ہوتے تو وہ اس کو بے فپ بناتی ہے لیکن وہ بچاری جو ہے وہ اسے بڑا بیار کرتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جو اس کی دوست ہوتی ہے نا جو بڑی کنی ہوتی ہے نہیں وانیا کانیا تو پرنسز ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ نا میں ایسا کرتی ہوں اس کے ساتھ نا اس طفعہ ایسے کرتی ہوں کہ اس کی جو کاپیز ہیں نا وہ کہیں نا میں چھپا دیتی ہوں تاکہ نوٹس وغیرہ اس کے پاس موجود نہ ہوں اور اس کی جو اس کو بیٹھ کے نوٹس بنانے پڑیں اور پیپر بھی سر پہ آجے اور اس کو مسئلہ ہو کہ یہ میرے سے مانگے تو میں اس کو نہ دوں کوئی بہا نہ بنا کر اور کہ ٹیچر جو انہیں اس کی انسلٹ کریں بڑی تیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بچاری کے ساتھ بڑا غلط کرتی ہے تو نہ وہ نہ کلاس ہوتی ہے اس دن تو کلاس کے دورانی نہ بریک ہوتی ہے تو جو پرنسز ہوتی ہے نا پرنسز آنی ہے وہ کہتی ہے کہ نہ وانیا آپ نہ لنچ باکس نکالو اپنا بھی اور میرا بھی میں ابھی نہ ہینڈ واش کر کے نا اور فیس واش کر کے تو واش روم سے ہو کے نا آتی ہوں کہتی ہے اچھا اچھا آپ جاؤ تو میں اتنی دن آپ کے آنے تک نکال دیتی ہوں آج میری ماما نے ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے کلپ سینڈیچ پر ناکے بیجئے ہیں اور دو جو ہے نا انڈا پرٹھا بھی بیجئے ہیں وہ جو اہوانیاں دی ہے کہتی ہے اچھا واو میری ماما نے آج جو نا وہ میری چیپس اور فروٹس بیجئے ہیں کہتی ہے اچھا کہتی چل آؤ مل کے بیٹھ کے نا کھاتے ہیں تو وہ نا کہتی ہے اچھا چل اسے یہ جو ہی وہ بائی جاتی ہے نا اس کے بیگ میں سے فوٹا فٹ کاپیاں نکال کے نا اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے تو نا اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے او نا اس کے آنے سے پہلے پہلے نا لنچ باکس اس کا بھی اور اپنا بھی کھول گیا نا بیٹھ جاتی ہے وہ جب آتی ہے نا فیس واش کر کے ہنڈوش کر کے غانیا پرنسس کہتی ہے کہ نا چلے کھانا آپ شروع کریں ہم دون ہاں آپ شروع کریں چلو وہ نا دونوں کھانا کھانے بیٹھتی ہیں تو کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے اپنسس آپ کی ایکزیم کی پریپریشن کیسی ہے کیسی جا رہی ہے آپ کی پریپریشن کہہ رہی ہے میری تو اچھے جا رہی ہے کہہ رہی ہے اچھا اور اس طفعہ بھی مجھے لگی نا میری دوست جا نا کوشش تو کر رہی ہوں کوشش تو کر رہی ہوں کہ ہر چیز کو ٹائم پر لے کر چلوں کیونکہ ہر کسی کی بات بھی مانتی ہے پڑھتی بھی دیا اچھا تو اس کو پڑھنے میں اپنی طرح پرانی چا رہی تھی وانیہ نہیں اپنی طرح سے اس سے صرف پوچھ رہی تھی وانیہ جو نا ایسے جیسے سٹڈی کا جیسے بچے پوچھتے نہیں آپ کیا آپ نے لیسن یاد کیا کہ نہیں کہتی اچھا کہتی کہ پیپرز جو نا پیپرز ہونے والے ہیں تو ہمیے چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی نا اپنی پرپریشن رکھیں ایک سامس کی کہتی ہاں یہ بات تو ہے تو کہتی آپ کی تیاری کیسی ہے کہتی ہاں میری کی تیاری اچھی ہے لیکن اگر کوئی بھول گیا تو آپ ہو نا کہتی ہاں میں آپ کی حیل کر آ دوں گی ابھی وہ غلط کر رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ نا چیٹنگ کرانا اچھی بات نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے اچھا اچھا میں کرا دوں گی آگے نہیں آپ کو کرواتی کہتی ہاں میری دوست ہے اس طرح ہوں گی بیفت دوست ہے میری اور دماغ میں نا اس کے یہ پلیننگ چل ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح لیسن نہیں یاد ہوگا میں کر رہا ہوں گی تو یہ جناب اس کی پوزیشن ہی آئے گی تو ہو سکتا ہے میری پوزیشن آجے تو کہتی ہے اچھا چلو صحیح ہے ہاں وہ جناب جب پلینسز گا جاتی ہے کہ اس کی ماما کہتی ہے کیسا دن گزرا آج میری بیٹی کا کہ کہ ماما بہت اچھا آج ہم نے لنچ میں بہت مزے مزے کے کھانے بھی کھائے آپ نے جو چپس بیجی تھی وہ بھی ہم نے کھائی اور فوٹس بھی اور جو اس کی ماما نے کلپ سینڈوٹس بھی جی اور انڈا فراتا بھی جا وہ بھی ہم نے کھایا اچھا آج تو میری بیٹی بڑی ہپی لگلی کہہ رہی ہے ہاں کہہ رہی ہے اس کی ماما کہتی ہے کہ بیٹا ابھی آپ کی نا وہ کوچنگ ٹیچر آنے والی ہے جس طرح آپ کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آنٹی آتی ہے نا اسی طرح کہیں گروہ میں نا ٹویشن پڑھانے کے لیے نا کوچنگ کے لیے آنٹیاں پڑھانے کے لیے ماما میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے نا سو جاؤں اس کی ماما کہتی ہاں یہ اچھی ہے بیٹا ہمیں نا تھوڑی دیر کے لیے نا ناپ لینی چاہیے ہمیں اگر تھوڑا سو لینا تو اس سے فرش ہو جاتے ہیں ویسے بھی آپ صبح کی اٹھی ہوتی ہے تو آپ سو جو تو جب آنٹی آئیں گی نا تو میں آپ کو اٹھا دوں کہتی نہیں ماما میں خود ہی اٹھ جاؤں گی اس کی ماما بڑی ہیپی ہوتی ہے کیونکہ بیٹی جاتی ہے بڑی ذیمہ دار ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ کام شام بھی کراتی ہے اس کی ماما بڑی ہیپی ہوتی ہے تو نا کہتی اچھا ہے اس کی دور کتنے سال کی ہوتی ہے وہ بھی سکسٹین ایرز اور ایک ہی کلاس میں ہوتی ہے نا دو نا پر شروع سے کٹھی جو نا وہ پڑھتی ہیں شروع سے مرکو ماغی کی دور مہتی ہے تو اس کو خواب میں نظر آتا ہے اس کی نا وہ رو رہی ہے بڑا زیادہ کون؟ وہ جو پرنسز ہوتی ہے اس کو خواب آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہے اور اس کو کوئی اگزیمز کی ٹنشن ہے تو کتی ہے تو شروع سے ٹوٹی جاتی ہیں یہ مجھے کس طرح جو خواب آگے ہیں کہ میں رو رہی ہوں مجھے جیمز کی ٹنکشن ہے یہ کیا بات ہی ہے بیسے اس کو یہ ہاو میں ہی کیوں ہاتی ہے بیسے اس کو ہاو آجاتا نا جیسے ہمیں بیسے ہاو آجاتا تو نا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کی ماما کی باز آتی بیٹا آنٹی آگئی ہے تو آپ نے ایسا کرو کہ آنٹی کے آنے سے پہلے نا آپ اٹھ جو کہتی ہے اچھا ماما میں آٹھیں گئی ہوں بس میں فریش ہوکے آنے لگی اس کی ماما کہتی ہے اچھا بیٹا فریش ہو لو میں آٹی دینا ماما وہاں تھوڑی میں چلے آپ سنائے اس کی ماما کہتی ہے بیٹا اچھا فریش ہو لو میں نے آپ کے لئے اور آنٹی کے لئے چائے بھی بنایئے کہتی ہے اچھا ماما ساتھ کچھ کٹلس وغیرہ بھی بنا دیجئے کٹلس کس کو کرتا ہے شامی کباب تاکہ میں وہ کھا لوں اور مجھے مزا آئے تھوڑی بوپ بھی لگ لیا نا اس کی ماما کہتی ہے اچھا بیٹا میں بنا دیجئے ہوں مجھے پتا میری بیٹی کی پیپرز ہونے والے ہیں تو وہ زیادہ تھک جائے گی تو وہ جب ٹیچر آتی ہے تو ٹیچر کو کہتی ہے اسلام لیکن ٹیچر ہے اس کی وہ آنٹی کہتی ہے بارد اکسام کیسی ہیں آپ کہتی ہے آپ میں ٹھائی کہتی ہے ہماری پرنسز ہے بہت اچھی یہ ہر کسی کو ہپی رکھتی ہے کہتی ہے ہاں جی ایسا ہی ہے اللہ تعالی مجھے ایسا ہی رکھتے تو کیا ہوتا ہے وہ کہتی ہے اچھا بیٹا آج کپیز نکالو اور بکس نکالو جو جو کام ملا تو جب کپیز نکالتی ہے تو اس کی بیگ میں کپیز نہیں ہوتی کہ ٹیچر میری بیگ میں کپیز تو نہیں ہے کہتی ہے کیوں بیٹا آپ سکول میں جب گئی تھی اچھا بیٹا جاگے اپنے رومز میں دیکھیں آپ سارے رومز میں چیک کر کے آئیں اور ہر جگہ دیکھ کے آئیں ہو سکتا آپ لوگوں نے کہتی ہے میں نے تو آکے بیگ کھولا ہی نہیں ہے میں سکول سے آئی تھی تو اسی طرح آکے بیگ رکھتی اور پھر میں سو گئی کہتی ہے آپ پھر بھی دیکھنے ہو سکتا کہ اپنا کی بیگ کھولا ہو اور شاید آپ نے اچھا ٹیچر میں چیک کرتی ہوں وہ اپنے ماما سے پوچھتی ہے ماما میں گھر میں کاپس تو نہیں چھوڑ گی وہ کہتی ہے میری بیٹی نے کبھی گھر میں کاپس نہیں چھوڑی ہمیشہ بھی جب بھی آپ سکول جاتی ہو آپ کی عادت آپ کی ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے جاتی ہے اور یہ اچھی عادت ہے تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوتی میں آپ کا بیگ چیک کرتی ہوں جب آپ چھوٹی بیبی تھی تب کرتی تھی اب تو آپ کتی بڑی بھی بیو بیو کہتی ہے اچھا ماما میں چیک کرتی ہوں اونا ہر جھگا تلاش کرتی ہے چاہینا اس کو کہیں سے نہیں ملتے یہ کیا ہوا میں نے سکول میں کھولی تھی جب بریک سے پہلے سارا کام میں نے کیا تھا تب تو میرے پاس ہی اپنی در گئی ہیں مچہاری بڑی پریشان ہوتی ہے جاکا تیچر کو کہتی ہے تیچر میری پپس نہیں ملنے تو مجھے نہیں سمجھا رہی اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی رف کپس کھولو اور اپنا بکس کھولو بے کھولو ہم ادھر سے کھولو کوئی ڈائیری سے دیکھو کوئی پوائنٹس فغیرہ جو بکس سے کرنے والے ہیں وہ کھولو ہوتے ہیں تیچر جو ہماری کلاس تیچر ہیں انہوں نے سب تیچرز نے تو کپی ورک دی ہے انہوں نے بکس سے بھی دی ہے لیکن بکس سے تھوڑا کم دی ہے زیادہ کپی ورک ہے جس کا ٹیسٹ ہے آپ کا پتہ اگزامز ہو رہے ہیں اپنی اچھا بیٹا کھولو تو صحیح تو نا اس کو کچھ پوائنٹ اس نے یاد کی ہوتے ہیں کچھ بکس میں سے یاد کرتی ہے اور بچاری کیاری گھر لیتی ہے اگلے دن ٹیسٹ ہوتے ہیں تو نا کرتی ہے تیچر میری تیاری تو ہے اپنی تیچر کا جاکے کہتی ہے لیکن میری کپیس کل سے بیگ میں سے غائب ہو گئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کپیس کہاں گئی ہیں تو اس کی تیچر کہتی ہے بیٹا آپ نے کبھی مجھے اس طرح سے کمپلین نہیں کی کہ آپ کی یہ چیز کہا رہی ہے کہتی ہے جی تیچر میں جو عرصہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے لاتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ماما پریشان ہو تو میری کپیس وغیرہ کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن بیٹا آج کس طرح کیا ہوا کہتی ہے تیچر مجھے سمجھ آ رہی جب وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہے تو وہ تیچر کی نظر اس کی بیس ٹرینڈ پر پڑتی ہے جو بڑی غورچنس ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وانیا وہ اپنی دوست سے بھی آ کے ذکر کرتی ہے لیکن وہ جانبوچ کے جھوٹ بولتی ہے مجھے تو نہیں بتا ادھر ہی دیکھو یا اس طرح کر کے جھوٹ موٹ ایکشن جو ہے آ کے اسے کرتی ہے تو تیچر کی اس پر نظر پڑتی ہے تو تیچر دیکھتی ہے کہ وہ بڑی غور سے سن رہی ہوتی ہے جب جو ہی تیچر اس کی طرف دیکھتی ہے وہ فڑا فڑا اپنا دیان پیچھے کر دیتی ہے اپنا لیسن یاد کرنا شروع کر دیتی ہے تو تیچر کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے شک کس کا؟ شک مطلب دووٹ ہو نا کہ جیسے اس نے کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے کچھ نہ کچھ پلیننگ کی ہے اس میں تو کیونکہ وہ تیچر تیچر کو تو پتا آتا ہے نا کہ کونسا سٹوڈنٹ چیٹنگ میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے وہ چیٹنگ میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وہ بچی وانیا جو ہوتی ہے نا تو وانیا اب چاہتی ہوتی ہے کیونکہ وہ گھو بے بھی ہوتی ہے اور پرنسیس بھی ہوتی ہے جو پرنسیس ہوتی ہیں وہ ان کے اندر مینرز بہت زیادہ ہوتی ہیں نا ہر کسی میں ہونے چاہتے ہیں اچھا تو نا کہتی ہے تیچر کہتے ہیں اچھا بیٹا لیکن آپ ابھی تیسٹ دو کہتے ہیں تیچر مجھے نا کچھ یاد تو ہے لیکن بہت زیادہ یاد نہیں ہے میری کچھ میسٹیکس ہو جائیں گی تو آپ مجھے پلیز اڈوانس میں مجھے نا سوری کر دیجئے گا میری سوری ایکسپٹ کر دیجئے گا کہتے ہیں اچھا اچھا بیٹا ایسی کیا بات ہوگی آپ کبھی نہیں اس طرح کرتی تیسٹ دو ہو سکتا ہے آپ کی اتنے اچھے مارکس آئیں کہتی ہے اچھا تیچر تو وہ فٹا فٹ نا اس کو کہتی ہے اپنی دوست اس کو وانیا وہ کہتی ہے وانیا پلیز مجھے تھوڑے در کے لیے دو میں آپ کے نوٹ سے دیکھ کے تو پوائنٹس جائے نا وہ نوٹ پلنوں تاکہ میرے ذہن میں یہ چیزیں آگئیں کہتی ہے میرے بھی تو یاد کرنا کہتی ہے یاد تھوڑے در کے لیے دو تو آپ کو پتا ہے کہ میری کپیز نہیں بھی کہتی ہے اچھا یاد میرے ساتھ بیٹھ کے تو کر لو تو ابھی وہ یہ باتیں کاری ہوتی ہیں تو ٹیچر کہتی ہے چلیں سارے بچے کپیز بند کر دیں اب تیسٹارٹ ہونے لگا تو چلی دیکھ بھی نہیں پاتی تو جو پرنسز ہوتی ہے کیونکہ جانبوچ کی آنیا جوتی ہے اس کو باتوں میں لگائی رکھتی ہے تاکہ اس کے نوٹ وغیرہ نہ دیکھیں تو نا ٹیسٹ ہوتا تو ٹیسٹ میں پرنسز کے ایک نمبر کام آتا ہے کیونکہ اس کا جو اتنا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پیپریشن اچھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک نمبر کام آتا ہے تو ٹیچر کچھ نہیں کہتی کیونکہ یہ اتنے زیادہ نمبر تو نہیں ہے کام اسی طرح سارے ٹیچر آتی ہیں تو سارے ٹیچر کو اپنا ایکسکیوز بتاتی ہے اس کی جو کلاس ٹیچر ہوتی ہے اس کے ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی گھڑ بڑا ہے ان کی کلاس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے آپ پتہ آپ کئی سکول جو ہیں ان میں کیمرہ لگنا شروع ہو گیا ہاں بھائی سکول میں بھی کچھ کیمرے لگے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کوئی اس طرح کی گھڑ بڑا ہو تو پھر کیمرے سے پتا چل جاتا ہے اور ویسے بھی ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ ٹیچر کیا کہا رہی ہیں اس لئے ٹیچر کو پتا چلتا ہے وہ جب جاتی ہیں کامرے سے ٹیچر کیا کہا رہا ہے وہ کہتے ہیں اپنے پرنسپل کو جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کلاس کی بچی ہے پرنسز غانیا وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو بہت بڑیلی بچی ہے ہر دفعہ فرست آتی ہے کہتے ہیں میم اس طرح فرست آئیم ایسا ہوا ہے کہ اس کی کپیس جانا سکول سے گائے ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں میں گھر میں لے کے نہیں اور بریک کے بعد کی بات ہو گئے وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ جا کے کامرے ریکارڈنگ بغیرہ وہ سار کو بولیں کہ آپ کو کل کی ریکارڈنگ دکھائیں تو بریک کے بعد کی دیکھ لیں یا بریک سے پہلے کی کہتے ہیں چلے صحیح ہے لیکن پرنسپل کو کہتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے مطلب اس کو پرنسز غانیاں کو بھی نہ پتا چلے کہتے ہیں اچھا چلے صحیح کیونکہ وہ اس کی بیسس رانڈ ہوتی ہے پھر وہ ہرٹ ہوگی نا آپ کو ساری بات کی سمائے نہیں لگ رہی جو اچھا سورن ہوتا ہے نا فیچرز بھی اس کے ساتھ بڑی زیادہ لونگ اور کین ہی ہوتی ہے نا وہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے سار مجھے ذرا کل کی ریکارڈنگ تو دکھائیے گا ریکارڈنگ دکھاتے ہیں تو نا ایک دم ایسے بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ جو اس کی بحث سنن ہوتی ہے نا اس کے بحث سے چوری چوری ادھر ادھر دیکھ کے کپیاں نکالی ہوتی ہے اور اپنی بحث میں فٹا ہوتا ہوتا لیتی ہے کلاس میں کچھ بچیاں ہوتی ہیں لیکن ساری اپنے دیان لگئے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کاری ہے ٹیچر کو شک جو ہوتا نا کہ اس ہی نے کیا ہے تو ٹیچر کا وہ شک دور ہو جاتا ہے تو نا پھر کیا ہوتا ہے ٹیچر کو پتا جاتا ہے کہ اب اس کی بیس سنن کی یہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اور مطلب اس نے اس طرح سے کی غلط کام کی ہے وہ نا کیا کرتی ہیں کہ نا جب کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں وہ نا اپنی وہ جو کلاس کی سٹوڈنٹ وانیا وہ کسی کے ہاتھ پیغام آیا جی کے ہاتھ پیغام بہتتی ہیں کہ اس کو بھلا کے لاؤ اس کو بھولو وانیا کو جو اس کی بیس سرنڈ ہوتی ہے اپنی کلاس میں بھلاتی ہے اور کلاس ٹیچر کہتے ہیں بیٹا آپ کے پاس گانی آپ کو پتا ہے نا گانیا کی کپس گم ہوئی ہیں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی گلتی ایکسپٹ کر لے اور مانجے تو شاید کچھ ہو جائے کہتے ہیں نا ٹیچر مجھے تو نہیں پتا کل تو اس کے پاس ہی تھی کپیاں لیکن اب آگے صبح کی وہ یہ کہہ رہی ہے میرے پاس کپیاں نہیں ہیں میرے پاس کپیاں نہیں ہیں اب ٹیچر اس میں میری تو کوئی گلتی نہیں ہے نا میں اس کی بیس سرنڈ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز میں نے اس کی سنبھال کر رکھی ہے کہتے ہیں بیٹا اس کی تو کبھی کوئی چیز جو ہے کسی کو نہیں سنبھالنے پڑتی اس کی ماما کو نہیں سنبھالنے پڑتی آپ تو پھر اس کی بیس سرنڈ ہو بلکہ وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہتے ہیں اچھا ماما اچھا ٹیچر پھر آپ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے کہتے ہیں بیٹا آپ مجھے بتا دیں وہ آپ نے کپیز کہاں رکھی ہیں اگر آپ نے مزاق کیا ہے تو بیٹا اگزامز نزدیک ہیں اس طرح سے مزاق نہیں کسی سے کرتے ہیں اور کلاس کی بڑی زیادہ ہارڈ برکنگ سٹوڈنٹ ہے اور آپ کی بیس سرنڈ بھی ہے تو نا اس کے نام شہرے پہ نا ایک دم سے وہ آتا ہے جیسے چوری نہیں پکڑی جاتی جھوٹ بولیں تو کہتے ہیں ٹیچر مجھے نہیں بتا ٹیچر کو گساتا ہے کہتے ہیں میں نے ساری ریفارٹنگ کلز کی چیک کی ہے آپ میرے ساتھ اس طرح سے جھوٹ بولی ہو آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ جھوٹ بولی ہیں تو نا چھپ کر جاتی ہے کہتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی بیس فرنڈ ہے آپ کے ساتھ وہ اتنا پیار کرتی ہے اور وہ ہماری سکول کا جو ہے وہ ایک بڑی ٹیلنٹڈ بچی ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کہا رہی ہیں یاد ہو کہ وہ آپ سے برا کرتی ہو بلکہ آپ کو تو وہ چیٹنگ بھی کراتی ہے سمٹیم ہمیں پتا ہوتا ہے ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سے نظر بچا کہ وہ آپ کو چیٹنگ کراتی ہے اور آپ جو پاس ہوتی ہے یہ نا یہ جسٹ بکاز آپ غانیاں آپ پرنسس غانیاں کی وجہ سے آپ پاس ہوئی ہیں تو نا اس کی نظریں جھوک جاتی ہیں اونر ہونا شروع کر دیتی ہے کہ ٹیچر میں شروع سے نا میرے اپنی بیس فرنڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری دوست پڑھی اچھی لیکن مجھے شروع سے اسے نا جیلسی پیل ہوتی ہے کہ سادے اس کو اتنا پیار کرتے ہیں یہ سب کی بات مانتی ہے سب کی کیئر بھی کرتی ہے سب کی ہیلپ بھی کرتی ہے تو میں کہتی تھی کہ میں کیوں نیویسی وہ کہتی ہے بیٹا اس کا حال جی ہے کہ آپ بھی اس کی طرح محنت کرو چیٹنگ کرنے کے بجائے آپ بھی اچھی طرح پڑھو میری اگر اس طرح کے بیس فرنڈ ہو میں تو اپنی بیس فرنڈ سے اتنا لیسن لوں جیلس ہونا شروع کر دوں تو کہتی ہے ٹیچر سوری میں نے پھر دل میں سوچا کہ میں نے پلاننگ کی مائم میں کہ میں اس طرح اس کو اس کی چماکس نہیں لیں گے تو میں نے یہ کیا تو مجھے اب میں پشتا رہی ہوں اور مجھے برا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی فرنڈ کے ساتھ ایسے گیا میں اب آپ لوگوں کی دوستی نہیں کروانا چاہتی لیکن میں اب یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ جا کے وہ مجھے ابھی لائے کے دیں ابھی نہیں تو آپ گھرہ کھائیں تو مجھے لائے کے دیں تاکہ ہم اپنی سٹورنڈ کو اس کے ہینڈ آور کریں اور اگر میں نے اس کے سامنے آپ کی بات تھی تو وہ پھر ہرٹ ہوگی آپ کی وجہ کہتی ہے نہ ٹیچر اس طرح نہ کی جائے گا وہ واقعی میری بڑی اچھی دوستہ اور بڑی لومنگ بھی ہے اور بڑی کیریم بھی ہے اگر اس طرح ہم آتا ہماری دوستی ہمیشہ کلی ہتم ہو جائے گی اور میں آپ سے پرامیس کرتی ہوں کہ میں دن لگا کے پڑھوں گی میں چیٹنگ نہیں کروں گی اور اچھی سٹورنڈ بن کے دکھاؤں گے آپ کو کہتی ہیں یہ ہوئی نہ بات اور آپ کو نہ اپنی دوست کے ساتھ نہ کبھی کبھی کسی نہ کسی بات پہ آپ کو سوری کر لینا چاہیے کہتی ہیں ہاں ٹیچر آپ صحیح کہہ رہی ہیں بلکہ وقت ملا تو میں اس سے کسی دن سوری بھی اس کو کرنا ہوگی کہتی ہیں ہاں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ایسے ہوتے ہیں اچھے سٹورنڈ تو نا اگلے دن وہ گھر سے کپیس لیا دیتی ہے تو نا ٹیچر پھر اگلے دن فرنسز لانیوں کو بلاتی ہیں کہتی ہیں بیٹا آپ کی کپیس مل گئی تھی تو بیٹا میں نے کہا میں آپ کو ہمینڈوبر کر دوں تو کہتی ہیں تین کیو مہم میں بڑی زیادہ جو تینے اپسٹ ہوئی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ میں کس طرح سے تیاری کروں ماما بھی میری وجہ سے بڑی پریشان ہوئی تھی اور میری جو کوچنگ کیچر نا وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ کس طرح سے ہم لوگ اتنا زیادہ جو نوٹس وگرہ ہمیں کون پروائیڈ کرے گا تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے وہ کہتی ہیں جو اچھا ہو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا آتا ہے آپ سب کی ہیلپ کرتی ہو سب کی کام آتی ہو تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو ہارٹ نہ کریں اور دوسری سنا رہا ہے دوسری میں سنا ہوں اس سے آپ نے کیا لہسن لیا جانا ہاں اس سے کیا لہسن لیا ہاں 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 لیا کہ دلال لینے چاہیے اسے ابتا ہو نا بی بی شیفتا ہو چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور اچھا بننا چاہیے اچھا بننا چاہیے اور کسی سے جیلسی نہیں فیل کرنی چاہیے اور آپ کو پتا اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کی جو دوست تھا نا اس نے اتنی محنت سے پڑا وہ جو اس کی پرنسیس کی دوست وانیا وانیا جو ہے نا پرنسیس وانیا فرسٹ آتی ہے اور وہ اتنی محنت کرتی ہے کہ وہ سیکنڈ آتی ہے کلاس میں سیکنڈ نہیں اس کو بھی فرسٹ آنا جائے وہ زیادہ بریلینٹ ہوتی ہے نا اس نے تو شروع سے پڑا ہوتا ہے اور یہ چیٹنگ کر کے پاس ہوئی ہوتی ہے لیکن اب اینڈ میں آکے وہ محنت کرتی ہے اور وہ ٹیچر کا پرسنلی آگا تینکیو کرتی ہے کہ آپ جیسے ٹیچرز بھی کسی کسی کو ملتے ہیں اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے میری بہت زیادہ ہلپ کی میری دوستی بھی نہیں آپ نے مطلب ہماری دوستی بھی نہیں ختم ہونے دی اور مجھے بہت اچھا آپ نے لیسن سکھایا میں آئندہ سے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی آسان نہیں کروں گے اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں جو نہیں بولنا چاہیے چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے اگر مسٹر کوجے تو ہمیں ٹیچر سے سوری گھر لینی چاہیے اپنی فرانڈ سے سوری گھر لینی چاہیے and this is the way be a good baby میرا بیبی